بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقه قولی نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ بل تنظر نفس ما قدمت لغت واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ مولای صلی وسلم دائماً نبدا علا حبیبکہ خیر الخلق کلی ہمی یا اکرم الخلق مالی من الوز بھی سواکہ عند حلول الحادث العممی ربی صلی وسلم دائماً نبدا علا حبیبکہ خیر الخلق کلی ہمی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برہانوہو وعظمہ شانوہو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزمے کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآسحابہ و بارک و سلم کہ دربارے گوھر بار میں حدیعہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ماہِ رمضان المبارک کی ایک سوہانی صبح میں ادارہ سرات مستقیم کی طرف سے فہمِ دین کورس کے چوتھے درس میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے رب زلجلال سب کی آمد کو اپنے دربار میں قبول فرمائے ہمارا آج کا موضوع بھی بڑا اہم موضوع ہے محاسبہ نفس اور اس کا طریقے کار میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالو ہو ہمیں اس روحانی موسم میں محاسبہ نفس کی دعوت سمجھ کر عملاً محاسبہ کی توفیق ادا فرمائے اور اس عمل کا رب زلجلال ہمیں عجر و سوا باتا فرمائے خالقِ کائنات جللہ جلالو ہو نے انسان کو پیدا کر کے اس کو مختلف انعامات سے نوازہ ہے جان دے کر صحت دے کر اور مختلف قسم کی سہولتیں دے کر خالقِ کائنات جللہ جلالو ہو نے اس کو اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کا حکم دیا ہے چونکہ مادہ پرستی کی گیت و غوار سے اور نفسانی خواہشوں اور لذات کی وجہ سے انسان کو اپنی زندگی کا حقیقی مقصد جو ہے وہ بھول جاتا ہے تو اس کو ساتھ ساتھ محاسبہ کی دعوت دی گئی اور خالقِ کائنات جللہ جلالو ہو نے قرآنِ مجید برحانِ رشید میں بڑے محبت بھرے انداز میں انسان کو متوجہ کیا سورہِ حشر میں آیت نمبر اٹھارہ کے اندر خالقِ کائنات جللہ جلالو ہو کا فرمان ہے یا ایوہِ اللَّزِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اتَّقُ اللَّهُ اللَّهُ سے درو وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ اور ہر جان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیج رکھا ہے وَالتَّقُ اللَّهُ اور اللَّهُ سے درو اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بے شک ربِ ذُّلْجَلَال تمہارے آمال کی خبر رکھنے والا ہے پہلے حصے میں ربِ ذُّلْجَلَال نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے ڈرنے کا حکم دیا یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَوْ بِلِيوَرز اِتَّقُ اللَّهُ فِيَرْ اللَّهُ وَالْتَلْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لَتْ اَوْرِي سُول دیت اٹھ شُوٹ سی وَتْ اٹھ حیز افرد فار ٹومارو وَالْتَلْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ اَوْرِي سُول شُوڈ سی دیت وَالْتَلْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ جُو اس نے بھیجا لِغَبْ کل کے لیے قرآن مجید کی اس آیت سے پتا چل رہا ہے کہ دنیا اور آخرت دو ہی چیزیں ہیں دنیا کو آج سے تعبیر کیا جا رہا ہے اور آخرت کو کل سے تعبیر کیا جا رہا ہے گویا کہ دو دن پورا خلاصہ ہے آج کا دن دنیا ہے اور کل کا دن آخرت ہے اور خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے محاسبہ کا پیغام دیا وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا ہر جان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے اپنے رب کی طرف کس عمل کو مقدم کیا اور کسے بھیجا ہے اور ساتھ خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے اس بات پر بھی لوگوں کو متنبع کر دیا کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں میں اس کو جاننے والا ہوں اور آیتِ کریمہ میں رب زلجلال نے دو بار ڈرنے کا حکم دیا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُتَّقُلَّا اس میں بھی درنے کا حکم ہے وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُلَّا تو دو بار درنے کا حکم دے کر محاسبہ کے مضمون کو خالقِ کائنات جللہ جلالوں نے موکت بنا کر پیش فرما دیا یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہے اللہ کے عوامر کی ادائیگی جو اس نے ہم پہ فرض کیا اس کو بجالانا اور دوسرا ہے اس کے نواہی سے اجتناب کرنا جن باتوں سے اس نے منع کیا ان سے دور رہنا تو دونوں میں ہی ڈرنے کی ضرورت ہے پہلے اتقلہ کا تعلق ہے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ کہ فرائض ادا کرو مجھ سے ڈرتے ہوئے اور دوسری کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو میں نے تم پہ حرام کیا ان سے بجتے رہو مجھ سے ڈرتے ہوئے تو خالقِ کائنات جللہ جلالوں نے بڑے ہی جامعے اور خوبصورت انداز میں انسان کو محاسبہ کا پیغام دیا کہ ہر وقت یہ سوچتے رہو کہ تم نے کل کے لیے کتنا پیش کر دیا ہے کتنا بھی باقی ہے اور جو پیش کیا وہ کیا اس لائق ہے کہ اس کو لے کے تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو سکو کہیں ایسا تو نہیں کہ ندامت سے سارے نہ اٹھا سکو کہ جو عمل ہے وہ اتنا قبی ہے اتنا گندہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو ساتھ لے کے رب کے دربار میں کھڑا ہونا ہی بڑا مشکل ہو جائے اس واسطے اس سے درو اور آج محاسبہ کرو کہ ہم رب کے دربار میں جو کچھ لے کے کھڑے ہوں گے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس لائق تو ہو کہ وہاں ہم حاضر ہو سکیں کہیں ان عامال کی ندامت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا سر جھکائے ہوئے اس انداز میں اپنے آپ کو کبھی لہجے کے اندر سمجھے اور کبھی صورت کے اندر سمجھے کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کے دربار کے اندر کھڑا ہونا ہی ہمارے لئے مشکل ہو جائے خالقِ کائنات اللہ جلالہ قرآنِ مجید برحانِ رشد کی دوسرے مقام پر فرماتا ہے سورہ الحاقہ کی آیت نمبر اٹھارہ ہے یوم ایز انتو ارادونا لا تخفہ منکم خافیہ کہ جس دن تم سب کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا کوئی جان بھی اس دن چھپ نہیں سکے گی کہ کسی کو یہ غلط فاہمی ہو کہ باقی سب تو پیش ہو جائیں گے اور ان کا نام اعمال سامنے ہوگا اور پوری کائنات کی آنکھیں لگی ہوئی ہوں گی اور اس کے دن رات کے معاملے ان کے دفتر کھولے جا رہے ہوں گے اور میں ایسے میں چھپ جاؤں گا خالقِ کائنات فرماتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہوگا کوئی بھی چھپ نہیں سکے گا اور ہر ایک کی تمام معاملات کو برسریام رکھا جائے گا اس دن جو ندامت ہوگی اس سے بچنے کے لئے آج محاسبہ کرتے ہوئے یوں اپنی زندگی گزارو کہ کل ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے بلکہ اتنی پاکیزہ زندگی ہو محاسبہ کے عمل کے نیچے کہ اللہ کی رحمت بڑھ کے اس بندے کو اپنے گلے لگا لے اور خالقِ کائنات انعامات سے نوازتا ہوا میدانِ حشر میں اس بندے کو فردوس کی طرف روانہ فرما دے رب زلجلال کا سورہ غاشیہ کے اندر آیت نمبر پچیس اور چھبیس میں یہ فرمان ہے اِنَّ اِلَيْنَ اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَ حِسَابَهُمْ ہماری طرف ہی سب نے لوٹنا ہے اور ہم نے سب کا حساب کرنا ہے تو اس حساب سے پہلے ہمیں آج سوچنا چاہیے کہ ہم خود اپنا حساب کرتے رہیں ایک تو ہم آدھی ہو چکی ہوں گے حساب کے اپنی ذات کا حساب ذات کی مصروفیات کا حساب اپنے معمولات کا حساب یہ جب ہم خود کرتے رہے ہوں گے تو آدھی ہوں گے وہاں آسانی پیدا ہو جائے گی اور دوسرا روزانہ کا محاسبہ جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے لیے ایسی صورتحال بن جائے گی کہ غلطیاں بہت کم رہ جائیں گی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی تو خالق کائنات جل جلالوں کے دربار میں جب حساب ہو رہا ہوگا تو رب زلجلال اپنے فضل و کرم سے اپنے اس بندے کو نواز رہا ہوگا قرآن مجید برحان رشید نے محاسبہ کی اس دعوت کو اتنے خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی وضاحت کی اور اپنے فرامین کی روشنی میں اس کے ہر محلے کو مزین کیا یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہ مردوان تک بھی یہ پیغام اس انداز میں پہنچا کہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی حشر کے حساب کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا اور جو جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ہر وقت سوئے رہتے تھے ان کے نزدیک محاسبہ کی یہ دعوت اتنی تیز ہو گئی کہ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مشہور فرمان جس کو امام ترمزی نے اپنی جامع کبیر میں روایت کیا ہے اور ابن عبید دنیا نے محاسبت النفس کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے اور مدارج السالکین میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم خود اپنا حساب کرو اپنا محاسبہ کرو اپنے معاملات کو دیکھو اپنے آمال کی تلاشی لو تفتیش کرو کہ تم سے جو کام ہو رہے ہیں وہ کس نوعیت کی ہیں کیا ان میں نظر سانی کی ضرورت ہے ان میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے یا وہ سارے صحیح ہیں یا ان کاموں کی جگہ تمہاری صیرت میں کچھ اور کام ہونے چاہیے حاسبو انفسکم خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اور فرما کرتے تھے زنو انفسکم قبل ان تو زنو قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے خود بھی اپنا وزن کیا کرو اپنے آمال کا وزن خود کیا کرو قبل اس کے کہ وہ یوم الدین آ جائے جس دن آمال کی ویلیو وزن کے لحاظ سے ہوگی کافر کی عمل کا کوئی وزن نہیں نکلے گا اگرچہ وہ کتنی بڑی سماج کی خدمت کر رہا ہو کتنے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اس نے کیا ہو قیامت کے دن اس کا یہی عمل ہوگا جس کی ایک چھٹانک بھر بھی اس کا وزن نہیں نکلے گا لیکن یہ مومن کی شان ہے کہ اگر اس نے کسی ایک پیاسے کو بھی گھونٹ پانی کا پلایا ہوگا تو خالق کائنات جلل جلال ہو اس کو عود پہاڑ جتنا ثواب عطا فرما رہا ہوگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعوت دیا کرتے تھے زنو تم خود وزن کرو اور اپنے آمال کو دیکھو کہ اس میں خلوص کا کتنا حصہ ہے اللہ کی رضا کا کتنا حصہ ہے اور اس میں ریاہ کی کتنی ملاوٹ ہے اور اس میں لوگوں کی چاہت جو ہے اور لوگوں کا لحاظ سے دکھلاوا جو ہے وہ کتنا شامل ہو چکا ہے خود اپنے آمال کا تم وزن کرو قمل اس کے کہ رب زلجلال کی طرف سے ترازو رکھا جائے اور وزن کیا جائے اور فرما کرتے تھے وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ اس نمائش کے لیے بھی اور اس پیشگی کے لیے بھی زینت حاصل کرو اور تیاری کرو جو سب سے بڑی پیشگی ہے اور جو سب سے بڑی نمائش ہے یعنی آج انسان چھوٹے سے فنکشن میں جاتا ہے اس سے پہلے تیاری کرتا ہے کہ میرا بدن صاف ہو میرے چہرے پہ کوئی داغ نہ ہو میرے ہاتھ گندے نہ ہو میرے کپڑوں پہ کوئی داغ نہ ہو چھوٹی سی تقریب میں جانے کے لیے اتنا احتمام کرتا ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے وہ بزمحسر کہ جس میں کروڑوں انسان ہوں گے اور ان کے سامنے تجھے پیش کیا جائے گا اس دن کے لیے بھی تو تیاری کرو کہ جب کفر کی وجہ سے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور آنکھیں نیلی ہو جائیں گی اس دن کے ان لمحات سے بچنے کے لیے آج بندے کو محاسبہ کرنا چاہیے اور تیاری کرنی چاہیے تاکہ اس عرض اکبر کے دن بھی خالق کائنات جللہ جلال ہوں اس کو وہ مقام عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے حشر میں بھی اس کی تحسین ہو رہی ہو لوگ دیکھیں اور چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر اش اش کر اٹھیں اور پوچھیں کیا کہ یہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے یا یہ زمانے کے غوث کا چہرہ ہے یہ کون انسان ہے کہ اس کے چہرے پر اس قدر نور کی بارش ہو رہی ہے تو یہ عرض اکبر کے لیے آج اپنے آپ کو تیار کرنا شریعت کی زبان میں اس کو محاسبہ نفس سے تابیر کیا جاتا ہے باقی اس کا جو طریقے کار ہے وہ اصل آج ہمارے لیے ضروری ہے ہم کسی رواجی اور رسمی پروگرام میں نہیں ہم اس کو اپنی سیرت میں اتارنا چاہتے ہیں کہ محاسبہ کا ایک طریقہ جو قرآن سنت کے احکام سے معخول ہے اور جس کے اندر ہزاروں نصوص کی خوشبو موجود ہے وہ پیغام سن کر ہم اپنی ذات پر اس کو منتبک کریں اور لاغو کریں اور اگر کسی میں پہلے محاسبہ کا شوق نہیں اور یہ اس کے اندر اٹریکشن اس سلسلے میں موجود نہیں تو وہ آج اپنے آپ کو اس بات کی طرف لگا لے کہ میں اپنا محاسبہ کروں گا اپنا حساب کروں گا خود اپنی تلاشی لوں گا اور خود اپنی تفتیش کروں گا یہ رمضان المبارک کے موسم بہار کی رحمتوں سے امید ہے انشاءاللہ جو اس طرف متوجہ ہو جائے گا اللہ اس کے دل کے تمام دھبے صاف فرما دے گا اور اس کے آئینہ ادراک کو روشن فرما دے گا محاسبہ نفس کے لحاظ سے طویل اور وسیع اسلامی لٹریچر میں جو کچھ ملتا ہے اس کے لحاظ سے میں نے اس کے تین بڑے طریقے جو مل کر ایک ہی طریقہ بنتا ہے ان کو ترتیب دیا کہ سب سے پہلے محاسبہ نفس میں موازنہ ضروری ہے پہلا سبق موازنہ کا ہے دوسرا مخابرہ کا ہے اور تیسرا مشاہدہ کا ہے یہ تینوں چیزیں مل جائیں گی تو محاسبہ مکمل ہو جائے گا موازنہ کا مطلب کیا ہے کہ انسان تین کام کرے ان تینوں کاموں کے مجموعے کو موازنہ کہا جائے گا پہلا کیا ہے کہ وہ یہ موازنہ کرے کہ مجھ پر میرے رب کے انعامات کتنے ہیں اور میری طرف سے میرے رب کی بندگی کس طرح کی ہے یہ کمپیرٹیو سٹڈی اس بات کی کرے کہ میرا رب مجھ پہ کتنی نعمتیں برسا رہا ہے ہر دن میں کیا ہر گھنٹے میں کیا ہر منٹ کا ہی حساب ہم سے نہیں ہو سکے گا محاسبہ نفس کا جو سب سے پہلا سبق ہے وہ ہے موازنہ اس بات کا کہ انسان یہ تقابل کرے کہ آج کے دن مجھ پر میرے رب کے انعامات کتنے ہوئے اور آج کے دن میں نے اپنے رب کی بندگی کتنی کی ان دو چیزوں کو سامنے رکھیں خالق کائنات جلل جلالہو کی طرف سے انعامات کو اور اپنی طرف سے بندگی کو کہ ادھر سے مجھے دیا کیا جا رہا ہے اور ادھر سے میں پیش کیا کر رہا ہوں ان دو چیزوں کو اس بات کو سب سے پہلے موازنہ میں رکھے گا تو بندے کے لیے محاسبہ کے کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی اور یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ انسان بیدار بصیرت کے ساتھ کھوج لگائے اور یہ گیس اور جج کہلے کہ کتنے انعامات مجھ پر میرے رب کی طرف سے ہو رہے ہیں انسان اپنی زندگی کے ایک لمحہ میں رب سے جو کچھ وصول کر رہا ہے رب کعبہ کی قسم ہے کروڑ سال کی زندگی میں بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ایک لمحے میں جو ملتا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ایک حدیث صریف سے اس مفہوم کو واضح کرتا ہوں امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس حدیث کو بیان کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے صحابہ کہتے ہیں خارج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمانے لگے ابھی میرے دوست جبریل مجھ سے رخصت ہو کے گئے اور انہوں نے میرے سامنے ایک بہت بڑے عابد و ذاہب بندے کا تذکرہ کیا ہے جبریل اللہ علیہ السلام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لیلہ تعالی عبدا من عبادی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا تھا عبداللہ عز و جلہ خمسہ میع سنہ اس نے پانچ سو سال تک اللہ کی بندگی کی پانچ سو سال تک سمندر کے اندر ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے لئے اللہ کا کرم یہ تھا پورا سمندر وہ کھاری پانی کا تھا لیکن اس کے لئے اللہ نے اس پہاڑی کے ساتھ میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر رکھا تھا اور وہاں ہی ایک انار کا درخت اگایا تھا جس پر روزانہ تازہ انار لگتا تھا اور وہ عابد کھاتا تھا ویسے تو موسم کے لحاظ سے سال میں ایک بار ایسا پھن لگتا ہے لیکن اللہ نے اس کو اتنا نواز رکھا تھا کہ روزانہ نیا انار لگتا اور وہ اس کو تناول کرتا تھا اس نے پانچ سو سال تک اللہ کی بندگی کی جس وقت اس کے وسال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی ایک عجیب چہت کا اظہار کیا سَعَلَ رَبَّهِ اِنْدَا وَقْتِ الْعَجَلِ موت کے وقت اس نے اللہ سے یہ سوال کیا اَنْ يَقْبِدَهُ سَاجِدَا اے اللہ زندگی بھر جو میں نے تجھ کو سجدہ کیا تو مجھے اتنی لذت ملی ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے روح بھی اسی حالت میں نکلے جب میرا سر سجدے میں ہو تو میری روح نکل جائے اس واسطے کہ میں چاہتا ہوں جس طرح میں دنیا سے جاؤں ایسے ہی اٹھوں تو وہ عمل کرتے ہوئے جو انسان جاتا ہے وہ ہی کرتے بھی اٹھتا ہے تو میں چاہتا ہوں میرا سر سجدے میں ہو روح نکل جائے اور کل قیامت کے دن لوگ پتا نہیں کیسے کیسے اٹھیں گے اور مجھے تو حالت سجدہ میں اٹھنے کا شرف مل جائے گا تو ایک تو میری یہ چاہتا ہے کہ اے اللہ حالت سجدہ میں میری روح نکل جائے اور دوسری یہ ہے وَأَلَّا يَجْعَلَ لِلْأَرْدِ وَلَا لِسَئِنْ يُفْسِدُهُ عَلَيْهِ سَبِيلًا کہ نہ تو زمین میرا جسم کھائے اور نہ ہی کوئی اور چیز میرے جسم کو خراب کر سکے میرا جسم نہ گلنے پائے نہ سرنے پائے نہ پھٹنے پائے جس طرح میں سجدے میں سر رکھوں قیامت تک ایسے ہی رہوں میرے جسم پر کسی چیز کا حملہ نہ ہو سکے میرا جسم سلامت رہے اور اسی انداز میں مرنے کے بعد بھی میرا سر سجدے میں رہے یہ دو چیزیں اس نے اللہ سے مانگ لی حضرت جبریل اللہ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے اس کی بات کو قبول کر لیا اس نے سجدے میں سر رکھا ہوا تھا کہ روح نکل گئی اور جبریل اللہ علیہ السلام کہتے ہیں اب بھی ہم جب آسمان سے آتے جاتے ہیں اسی جزیرہ سے گزر کے آتے ہیں اب تک اس کا بدن سلامت ہے اور ایسے ہی اس نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا دن ہوگا وہ بندہ جب اٹھے گا حشر بپا ہوگا تو خالق کائنات جل جلال ہو بڑی خوشی سے فرمائے گا فرشتوں سے یہ کہے گا ادخلو عبدی الجنہ میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو کس طرح برحمتی میری رحمت کے صدقے میری رحمت کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ اللہ کا اعلان ہوگا کہ اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو تو وہ شخص بول پڑے گا کہے گا یا رب بل بیعملی رحمت کا حوالہ نہ دو میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت دو میں نے آخر پانچ سو سال سجدہ کیا تو کیا میں مستحق نہیں ہوں جنت کا بل بیعملی مجھے میرے عمل سے جنت داخل کر کائنات جل جلال دوبارہ فرشتوں سے کہے گا ادخلو عبدی الجنہ تب برحمتی اس بندے کو جنت میں میری رحمت سے لے جاؤ وہ دوبارہ بولے گا نہیں بل بیعملی میرے عمل سے خالق کائنات جل جلالو تیسری بار فرمائے گا فرشتو ادخلو عبدی الجنہ تب رحمتی اس کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ وہ تیسری بار بھی یہی کہے گا یا رب بل بیعملی میرے عمل سے مجھے جنت اتا فرما دے تو جب تیسری بار وہ کہے گا تو خالق کائنات جل جلالو فرمائے گا قائسو عبدی بنعمتی علیہ فرشتو اب اس کو اٹھا کے میرے سامنے کھڑا کرو اب ہم حساب کریں گے اس کو اپنے عمل پر اتنا بھروسہ ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس نے پانچ سو سال مجھے سجدہ کر کے اس نے کوئی حق ادا کر دیا ہے میری نعمتوں کا چلو آپ گنتے ہیں میری نعمتیں بھی گن لو اس کا عمل بھی گن لو اس نے پانچ سو سال مجھے سجدہ کیا ہے تو میرے عنامات بھی دیکھو قائسو عبدی بنعمتی علیہ و بیعملی اب میری نعمت اور اس کی عمل کا موازنہ کرو میری نعمتیں اس پر کتنی ہیں اور اس کا عمل کتنا ہے اب موازنہ شروع ہو جائے گا تو کیا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو جادو نعمت البسری قد احاتت بی عبادت خمس میں اتسانہ خالق کائنات جللہ جلالوں کی طرف سے جو دی ہوئی آنکھ ہے صرف اس نعمت کو ایک طرف رکھا جائے گا اور اس کی پانچ سو سال کی بندگی کو ایک طرف رکھا جائے گا میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آنکھ والی نعمت بھاری ہو جائے گی محض آنکھ والی نعمت خالق کائنات فرما اس کے مقابلے میں بندگی اس کی پیش کرو اب آنکھ والی نعمت جو ہے اس کا بھی حق پورا نہیں ہوا پورا بدن باقی ہے بدن کی اجزاء باقی ہے آزاب باقی ہے پھر جو اس کے لیے اللہ نے بندبست کیے ہوئے تھے وہ ساری نعمتیں ابھی باقی ہیں اس کھاری سمندر میں جو روزانہ اس کو میٹھا پانی دیتا تھا اور اس کے لیے تازہ انار پیدا کرتا تھا وہ کروہ انعامات ابھی باقی ہیں ابھی صرف ایک آنکھ والی نعمت کا حساب ہوا تو اس کی بندگی تو ساری ختم ہو گئی خالق کائنات فرمائے گا اب اس بندے کو جہنم میں داخل کرو میرے انعامات اس پر کتنے ہیں اور اس کا عمل تو انعامات کے لحاظ سے بہت تھوڑا ہے اور اس نے خود یہ اپنی طرف سے پیش کس کی ہے کہ میرے عمل کے لحاظ سے فیصلہ کیا جائے تو عمل کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں اور عمل بڑا تھوڑا ہے اب وہ بندہ کہے گا ہے اللہ نہیں مجھے اپنی رحمت سے ہی جنت عطا فرما دے اور بالاخر اس کو رحمت سے جنت عطا فرما دی جائے گی لیکن اس وقت ہمارے اس موضوع میں اس عظیم حدیث کا یہ حصہ ہے کہ میں نے یہ ارز کیا کہ معازنہ میں سب سے پہلے یہ بات لازم ہے کہ دیکھا جائے کہ خالق کائنات کے طرف سے انعامات کتنے ہیں اور میری طرف سے عمل کتنا ہے یہ دونوں چیزیں جس وقت دیکھی جائے گی اور بالخصوص اس حدیث کی روشنی میں جو بڑے سے بڑا عابد و زاہد ہے آج اس عمت میں کون پانچ سو سال سجدے میں سر رکھنے والا ہے جب وہ پانچ سو سالہ عابد و زاہد اس کی عبادت ایک نعمت کا جواب نہیں بن سکی تو ہمارے یہ سجدے کس نعمت کا جواب بن سکیں گے یہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے موازنہ کرتے ہوئے بندے کے اندر محاسبہ کا ذوق پیدا ہوگا کہ ادھر سے مسلسل انعامات ہیں ہر سانس میں کروڑوں نمتے ہیں اور میری طرف سے تو بالکل محدود سا عمل ہے اس کی وجہ سے بندے کو محاسبہ کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی موازنہ کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ بندہ اپنی حسنات اور سیئیات میں موازنہ کرے پہلا تو یہ تھا کہ اللہ کے انعامات اور اپنے عمل میں موازنہ دوسرا یہ ہے کہ خود اپنے افعال میں سے جو نیک ہے ان کو شمار کرنا اور جو بڑے ہیں ان کو شمار کرنا ان کا موازنہ کرنا کہ آخر میرے چوبیس گھنٹے جو گزارے ہیں تو ان میں سے کتنے وہ کام ہیں کہ جن کو میں جب کر رہا تھا تو میرے رب کی رحمت خوش ہو رہی تھی اور کتنے وہ کام ہیں کہ جن کی وجہ سے میرا رب ناراض ہو رہا تھا انسان خود اپنے عامال کے لحاظ سے یہ موازنہ کرے کہ کتنے کام اللہ کی خوشنودی کے ہیں اور کتنے کام اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں یہ بھی ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کے گناہ جھڑنا شروع ہو جائیں گے بلکہ یہ تجربہ کی بات ہے اور یہ بھی ہم سب کا ہوم ورک ہے کہ ہم رات کو جہاں یہ حساب لکھتے ہیں کہ کتنی عامدنی تھی اور کتنا خرچ ہوا یہ اپنے مال کے لحاظ سے لکھتے ہیں تو نام عامال کے لحاظ سے بھی تھوڑا سا لکھیں آج کتنے گناہ کیے اور آج میں نے کتنی نکھییاں کی کتنے وہ کام تھے کہ جن میں میں اس سیطان کے شہروں پر ناچ رہا تھا اور کتنے وہ کام تھے کہ جن میں اپنے رب کی حکم پر میں سربسجود ہو چکا تھا اور میں اپنے رب کی فرما برداری کا حق پورا کر رہا تھا جس وقت انسان اپنے موازنہ کے لحاظ سے ان دو کاموں میں موازنہ کرنا شروع کر دے گا اس کے لئے محاسبہ کی پہلی سٹیپ جو ہے وہ آسان ہو جائے گی اب روزانہ اس وقت سمار کرے گا چالیس دن تک یہ کام کرتا رہے اللہ کے فضل سے امید ہے اس کے گناہوں میں واضح کمی باقی ہو چکی ہوگی اور اس کے لئے آگے نیکی کی طرف بڑھنا بہت ہی آسان ہو چکا ہوگا موازنہ کے اندر ماحول کے لحاظ سے اپنا موازنہ کرنا آخر انسان تو اشرف المخلوقات ہے اس کو مخدوم کائنات بنایا گیا ہر چیز اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے تو یہ دیکھے کہ میں مخدوم ہو کے اللہ کا کتنا حکم مان رہا ہوں اور باقی مخلوقات جو خادم ہے وہ کتنا حکم مان رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جس پر مجھے فضیلت دی گئی وہ عمل میں مجھ سے آگے نکل گئی ہے یہ موازنہ کرے کہ کتنا بڑا سورج ہے کتنا بڑا چاند ہے انہوں نے تو آج تک اپنی ڈیوٹی میں ناغہ نہیں کیا تو میں پانچ وقت ناغہ کیوں کرتا ہوں وہ وقت پر آتے ہیں وقت پر جاتے ہیں وہ تو لیٹ نہیں ہوتے تو آخر میں ہی نماز میں لیٹ کیوں ہوتا ہوں میں ہی اللہ کے دربار سے غیر حاضر کیوں ہو جاتا ہوں خالق کائنات کا قرآن بول رہا ہے لَلَشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا یہ نغمہ جبریل ہے اور ہماری روح کی غزا ہے خالق کائنات فرماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا لَشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا کہ سورج چاند کو پکڑ لے یا چاند سورج کو پکڑ لے یعنی سورج چاند کا راستہ روک کے بیٹھ جائے اور چاند سورج کا راستہ روک کے بیٹھ جائے ایسا نہیں ہوتا اپنے حصے میں رہتے ہیں جب وہ کسی کا غصب نہیں کرتے تو بندو تم دوسرے کا راستہ کیوں لیتے ہو تم دوسرے کے حد کی طرف کیوں جاتے ہو جب وہ اپنی ڈیوٹی پہ اتنی پابندی سے ہیں کہ کبھی لیٹ نہیں ہوتے تو تمہیں بھی اپنے رب کی ڈیوٹی پوری کرنی چاہیے انہیں ایک مرتبہ رب نے حکم دیا ہمیشہ کے پابند ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ رات لیٹ آئے دن لیٹ ہو جائے ایک دوسرے کا راستہ روک لیں نہیں نہیں جو حکم آیا تھا اس پر پوری پابندی ہو رہی ہے کلن فی فلکین یس بہون وہ اپنے اپنے مدار کے اندر وہ موجود ہے اور اس کے اندر وہ آربٹ میں تیر رہے ہیں اپنی حرکت میں موجود ہے تو یہ دعوت ہے ماحول کی بھی محاسبہ کے لحاظ سے انسان کو کہ ہر چیز جوٹی پہ ہے زمین اپنا کام کر رہی ہے ہمیں کھانے کو دیتی ہے جانور اپنا کر رہے ہیں ہمیں دودھ پھلانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کی ہوئے ہیں سواری کے لیے پیش کی ہوئے ہیں اور گوشت کے لیے پیش کی ہوئے ہیں پوری کائنات جو ہے اس نے خدمت کا حق ادا کیا ہے اور وہ اللہ کی لگائی ہوتی پر جو اللہ نے ان پر لازم کر دی ہے ہر چیز جب پابندی کر رہی ہے تو بندے کو یہ موازنہ کرنا چاہیے کہ اگر میرے دائیں طرف جو درخت ہے اس نے پابندی کی تو میں نے کتنی کی یہ زمین جو ہے اگر یہ پابند ہے تو میں کتنا پابند ہوں آسمان پابند ہے تو میں کتنا پابند ہوں یہ پورے ماحول کو دیکھ کر بندہ اپنا موازنہ کرے یہ تیسرے قسم تھی موازنہ کی جس کی وجہ سے محاسبہ کا پہلا مرحالہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد دوسرا حصہ وہ ہے مخابرہ مخابرہ یہ جدید عربی کی اسطلح ہے یہ کہتے ہیں جاسوسی کو مخابرات کا پورا شعبہ ہوتا ہے تو مخابرہ موازنہ کے بعد محاسبہ اپنا محاسبہ کرنے کا طریقے کار کیا ہے سب سے پہلے تین قسم کا موازنہ کیا جائے اور اس کے بعد مخابرہ مخابرہ سے اپنے آپ کو محتاط رکھا جائے اور مخابرہ کے معاملے میں اپنے آپ کو بیدار رکھا جائے آدمی اس بارے میں گھبراتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں کہیں میری جاسوسی نہ ہو جائے اور کہیں اس پر کوئی اور متعلی نہ ہو جائے خالقے کائنات جللہ جلالہو نے بندے کو محاسبہ کی طرف مائل کرنے کے لیے اس کو ایک نظام مخابرہ بھی دیا ہے کہ بندے تو گناہ کرے گا تو کس سے چھپ کے کرے گا اور کس زمین پہ کرے گا کہ اس زمین کے علاوہ کوئی زمین بھی ہے جہاں تو بیٹھ جائے اور تو چھپ سکے لا تاخذہو سنتوں والا نوم جس ذات کو نیند ہی نہیں آتی اور اونگ ہی نہیں آتی اس سے تو چھپ کیسے سکے گا اور تو گناہ کرے گا تو کس جگہ پہ کرے گا یہ زمین بھی تو کمپیوٹر ہے اللہ کا اس میں فیڈ ہو رہا ہے کہ جو قدم اس پہ رکھا گیا تھا وہ قدم چوری کرنے کے لئے اٹھایا گیا تھا یا وہ قدم نماز پڑھنے کے لئے اٹھایا گیا تھا ہر قدم جب رکھا جاتا ہے زمین اس کی گواہ بنتی ہے اور اس کے بارے میں وہ قیامت کے دن رپورٹ دینے والی ہے تو یہ مخابرہ ایسی چیز ہے جب انسان اس کے بارے میں پوری طرح بیدار مغز ہو جائے تو اس کے لئے محاسبہ کا دوسرا مرحلہ بھی آسان ہو جاتا ہے صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ مردوان کو اس سلسلہ میں متوجہ کیا بلکہ مخابرہ کی حسیت کو واضح کرتے ہوئے آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کی یوم ایزن تحدثو اخبارہ سورہ زلزال کے اندر جو آیا ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی اس کی تفسیر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرونا ما اخباروہ میرے صحابہ یہ جانتے ہو تم کہ زمین کی اخبار کیا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تحق دے سو اخبار رہا کہ زمین اس دن اپنی خبریں شایہ کر دے گی اپنی خبریں اس دن وہ عام کر دے گی وہ کیا خبریں ہیں زمین کی صحابہ تم جانتے ہو صحابہ کرام علیہ وسلم نے کمال عدب سے یہ کہا اللہ و رسول عالم اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ خوب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رسول علیہ وسلم خوب جانتے ہیں اللہ و رسول عالم ہمیں پتہ نہیں کہ اے زمین کی اخبار کیا ہوگی تو میرے محبوب علیہ السلام نے یہ فرما دیا اِنَّا اخبارَحَ انْ تَشْحَدَ عَلَىٰ كُلِّ عَبْدٍ بِمَا عَمِلَا عَلَىٰ زَهْرِهَا کہ زمین کی خبریں یہ ہیں کہ زمین ہر بندے کے بارے میں جو زمین پر آباد ہے قیامت کے دن اس کے عمل کی خبر دے گی ہر بندہ جتنے بھی لوگ آباد ہیں خواہ وہ کسی ملک میں رہتے ہیں کسی خطہ میں رہتے ہیں آخر رہتے تو زمین کی اوپر ہیں اللہ نے یہ پورا نظام نیچے بچھایا ہوا ہے زمین قیامت کے دن ہر بندے کے بارے میں خبر دے گی انداز کیا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عَمِلَا قَزَا وَقَزَا فِي يَوْمِ قَزَا وَقَزَا زمین کہے گی ہے اللہ اس بندے نے فلان دن فلان کام کیا تھا اس نے فلان دن فلان کام کیا تھا اور فلان نے فلان دن فلان کام کیا تھا تاریخ بھی بتائے گی وقت بھی بتائے گی کام بھی بتائے گی تو خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے قرآنِ مجید میں اس آیت کو نازل کر کے بندے کو محاسبہ کی طرح متوجہ کیا مخابرہ کے لحاظ سے بھی کہ تُو جہاں بھی چھپے گا آخر وہ زمین کا کوئی حصہ ہوگا یا خود یا زمین پر جو چیز رکھی گئی ہے وہ ہوگی اور ہر چیز زمین میں زمین کی اوپر جو ہے اس سب وہ نوٹ کر رہی ہے اور وہ بتائے گی جہاں بھی چھپ کے جائے گا جدر بھی چھپے گا وہ زمین بیان کرے گی جب اتنا بڑا جاسوس اے بندے تیرے پیچھے لگا ہوا ہے تو اس جاسوس سے اپنے آپ کو بچا لے اس جاسوس نے تو کوئی بات بھی نہیں چھوڑنی تو اپنا آج فکر کر آج محاسبہ کر آج سوچ کے قدم رکھ چھپتا ہے تو سوچ کے چھپ کہ زمین پہ ہی چھپ رہا ہے ایک تو اللہ خود دیکھ رہا ہے لیکن اس نے پھر نظام عدل بنا رکھا ہے چلو بندے میں خود بیان نہیں کرتا میری زمین بیان کر دے گی ما یلفظو من قولن اللہ لدیہ رقیب العتید ہم نے فرشتے بھی ساتھ رکھے ہوئے ہیں جو تم لفظ بولتے ہو زبان سے نکلتا جاتا ہے وہ فورا لکھ لیتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہو وہ فورا لکھتے ہیں یہ ریپورٹر بھی ساتھ ہیں نظر نہیں آتے مگر وہ بھی لکھ رہے ہیں زمین کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے جو برائی کی وہ زمین بھی نوٹ کر رہی ہے اللہ نے مخابرہ کس نظام پر متعلق کر دیا کہ وہ بھی جاسوسی کر رہی ہے بلکہ اس سے زیادہ خود بندے کا بدن بندے کی خلاف جاسوسی کر رہا ہے اور قیامت کی دن ہر ہر گناہ کے بارے میں یہ گواہ بن جائے گا اللہ کے دربار میں تو آج پھر بندے کو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ تو ہر چیز میری جاسوس ہے یہ اتنا میرا پیارا ہاتھ جس کو میں بچا بچا کے رکھتا ہوں اور تھوڑا سا زخم ہو جائے تو اس کی پٹی کرتا رہتا ہوں یہ میرے پیارے قدم یہ تو میرے خلاف جاسوس ہیں اگر میں اللہ کا نہیں بنوں گا تو یہ میرے کیسے بنیں گے یہ میرے خلاف بولیں گے میرے خلاف گواہی دیں گے یہ وہ چیز ہے جو بندے کو محاسبہ کی طرف مجبور کرتی ہیں اور نتیجہ میں اس کا نامہ عمال گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحیح مسلم میں ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کہتے ہیں کنہ اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فداحے کا کیا خوبصورت محفل تھی سی ما پا تھی کیا ان لوگوں کی قسمتیں حصے میں جن کے آئیں وہ محتاب صحبتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزب میں تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام علیہ مردوان کا جمع غفیر ہے اچانک ہمارے محبوب علیہ السلام نے مسکرانہ شروع کر دیا بظاہر کوئی سبب نہیں تھا مسکرہت کا نہ کسی نے کوئی ایسی بات کی نہ کسی کا کوئی ایسا عمل سامنے آیا کہ اس پر مسکرہت کا اظہار کیا جائے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو کتنا خوبصورت منظر تھا خود پوچھا میرے صحابہ کا تمہیں پتہ ہے کہ میں کیوں مسکرہ رہا ہوں کیا جانتے ہو کہ مجھے ہنسی کیوں آئی ہے تمہیں پتہ ہے کہ مسکرہت کس وجہ سے ہے یہ سوال کر کے جب آپ نے پوچھا صحابہ کہتے ہیں کتنا عدب ہے کہنے لگے ہم یہی پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مسکرہت کا سبب آپ کا رب بہتر جانتا ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں آپ خود ہی فرما دیں کہ اس مسکرہت کی وجہ کیا ہے اور سبب کیا ہے تو میرے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کا مطلب یہ تھا میرے صحابہ میں بیٹھا تو یہاں ہوں مگر تمہیں پتہ نہیں نگاہ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے مِن مخاطبتِ الْعَبْدِ رَبَّهُ فرمایا آج یہاں بیٹھ کے میں میدانِ حشر کو دیکھ رہا ہوں میدانِ حشر سامنے ہے اور وہاں بندہ جو اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے اس کو سن کے آج جو مستقبل میں ہوگی اس گفتگو کو سن کے مجھے ہنسی آگئی ہے اور میں سادے بندے کی گفتگو پر مجھے تجوب آیا ہے کہ اپنے رب سے کیسی سادہ گفتگو کر رہا ہے اور کس انداز میں اپنے رب سے بول رہا ہے بندے کی جو رب سے گفتگو ہے حشر کے دن مجھے اس کی طرف توجہ سے یہ مسکرہٹ آگئی صحابہ کرام علیہ مردوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں بھی شریک فہد فرما دو ہمیں بھی پتا چل جائے کہ وہ کیسی گفتگو ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت مسرور ہو رہی ہے ہمیں بھی اس کا حصہ مل جائے تو میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھ نے جو دیکھا اور کان نے جو سنا اور مستقبل کے جو حالات جو کئی صدیوں کے بعد رونما ہونے تھے اور آج تک جن کا ابھی انعقاد نہیں ہوا اب سے بھی کئی صدیوں کے بعد جو کچھ سامنے آنا تھا میرے محبوب علیہ السلام کے کانوں نے سن لیا آنکھوں نے دیکھ لیا اور ہو بہو اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرما دیا فرما حشر کے دن یہ گفتگو ہوگی بندے کی اللہ کے ساتھ کہ ایک بندہ اپنے رب سے یہ کہے گا یا رب علم تجرنی من الظلم کیا تُو نے مجھے ظلم سے نہیں بچایا تُو نے مجھے پناہ دی اور تُو نے مجھے اے اللہ ہر ظلم سے بچایا تیرا کتنا میرے ساتھ پیار ہے تُو نے مجھے کیا ظلم سے نہیں بچایا فَيَقُولُوا بَلَا خالقِ کائنات فرمایا گا کیوں نہیں اے بندے میں نے تجھے ہر ظالم سے بچایا اور تجھے ہر ظلم سے بچایا تو بندہ کہہ گا یا اللہ پتاؤ کیا تمہارا مطالبہ ہے تو بندہ بڑی سادگی میں کہے گا اِنِّي لَا اُجِزُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِ شَاهِدًا إِلَّا مِنِّي اے اللہ مجھے پتا چل رہا ہے کہ یہ ساری کائناتی میرے خلاف جاسوس بنی ہوئی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کسی اور کو میرے خلاف گواہ نہ بنا اگر گواہی لینی ہے تو خود میرے بدن سے ہی لے میں نہیں چاہتا کہ اوروں سے تُو گواہی لے تُو نے مجھے پہلے بھی بڑا بچایا ہے اور آج یہ میرا آج میری درخواست ہے کہ اور کسی کو گواہ نہ بنا مجھ سے ہی میرا گواہ بنا لے یعنی اس کا یہ خیال ہے کہ اپنا خود ہی میں گواہ بنوں گا تو میں بچ جاؤں گا اپنے بدن کو گواہ بنا لے تاہوں اپنے رب سے باقاعدہ بڑی طرق کے بعد یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آئے اللہ اور کسی چیز کو میرے لیے گواہ نہ بنا میرے بارے میں جو کچھ پوچھنا ہے وہ میرے آزاز سے ہی پوچھ لے اس کو یہ ناز ہے کہ میرے ہاتھ میرے بڑے حامی ہیں اور بڑے معامن ہیں میری خال میرے ساتھ بڑا پیار کرے گی اور میرے قدم میرا بڑا لحاظ رکھیں گے اللہ سے درخواست ہے کر رہا ہے کہ کسی اور کو گواہ نہ بنا میرے ہاتھوں کو میرے بدن کو ہی میرے بارے میں گواہ بنا دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس کی کلام پر تبسم آ گیا ہے کہ کتنا سادہ بندہ خود پھنسنے کی کوشش کر رہا ہے اور اللہ سے پوچھتا ہے کہ اور کسی کو گواہ نہ بنا اے اللہ میرے آزاز کو ہی میرے بارے میں گواہ بنا دے جب اس نے بڑی تڑب سے یہ مطالبہ کیا حسر میں جو کچھ ہوگا میرے محبوب اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سن رہا ہوں اللہ اس کی درخواست کو قبول فرما لے گا اور میں اگر ٹھیک ہے میرے بندے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں زمین کو گواہ نہ بناوں میں آسمان کو گواہ نہ بناوں میں درختوں کو گواہ نہ بناوں میں تیرے محلے والوں کو گواہ نہ بناوں میں تیرے دوستوں کو گواہ نہ بناوں ٹھیک ہے میں نہیں بناتا جو تُو خود گواہ پیش کرنا چاہتا ہے وہ ہی مجھے منظور ہے ٹھیک ہے تیرے آزاز کو ہی تیرا گواہ بنا دیتا ہوں تو پھر کیا ہوگا خالقِ کائنات جللہ جلالہو فرمائے گا کفا بنفسِ کل یوم علی کا حسیبہ ہم نے آج تجھے ہی تیرا محاسب بنا دیا کفا بنفسِ کل یوم علی کا حسیبہ تجھے تیری ذات کو ہی ہم نے تیرے لیے نگران اور چیکر بنا دیا ہے اور حسیب بنا دیا ہے اور گواہ بنا دیا ہے اس کے ساتھ ہی خالقِ کائنات جللہ جلالہو اس کے موں پہ مور لگا دے گا اور اس کے ارکان کو آزا کو یہ فرمائے گا ان تو کی اے ہاتھ تو بول اے قدم تو بول اے اس کی ناک تو بول اے اس کے سر تو بول خالقِ کائنات جللہ جلالہو یہ حکم دے گا فتن تو کو ہر عزو بولنا شروع کر دے گا مسلسل بول رہا ہے ہاتھ شروع ہوا تو بلوغ سے لے کر وفات تک اس نے جتنے جرم کیے تھے اس نے کوئی بھی نہیں چھوڑا دن کے رات کے حقوق اللہ کے لحاظ سے حقوق اللہ بات کے لحاظ سے مسلسل ہاتھ بولتا ہی جا رہا ہے قدم جب شروع ہوا تو اس نے کئی دفتر کھول دیئے مسلسل پوری ریپورٹنگ اس کے اندر موجود ہے اور وہ شکایتیں لگا رہا ہے اے اللہ کیا کتنا بدنصیب انسان تھا جس کے قدم تو نے مجھے بنایا تھا یہ کبھی بھی مجھ سے چل کے خیر کے طرف گیا ہی نہیں اس نے فلان دن بھی فلان بدکاری کے لیے مجھ پہ سفر کیا فلان دن فلان چوری کے لیے مجھ پہ سفر کیا فلان دن فلان ڈھاکے کے لیے مجھ پہ سفر کیا مسلسل اس کے قدم بول رہے ہیں سارے آزا اس کے جب بولتے ہیں تو اب خالق کائنات کچھ وقت اس کو تنہائی میں دے گا کہ وہ اپنے آزا کی باتیں خود سنے اور خود ان کو دیکھ کر کوئی نتیجہ نکالے اب اللہ اس کو اپنے دربار سے سائیڈ میں کر دے گا اور مخلوقات سے بھی ایک جانب میں اب اس کی آزا بول رہے ہوں گے اور وہ بندہ سن رہا ہوگا اور جب یہ سنے گا تو اس وقت کہے گا اے میرے ہاتھ کتنا تو بے وفا نکلا میں تیرا دفاع کرتے کرتے زندگی گزارتا رہا اور میں تیرے لیے یہ سب کچھ کرتا رہا اے میرے قدموں تم کتنے بے وفا نکلے ہو میں تمہیں سنبھالتا رہا میں جہاد میں نہیں جاتا تھا تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے اور میں اے بدن تیرے آرام کے لیے نماز نہیں پڑتا تھا اے میری خان تو جو آج میرے ساتھ میں وفائی کر رہی ہے میرے محبوب اللہ السلام فرماتے ہیں یہ گفتگو میرے سامنے ہیں اے صحابہ اس کو دیکھ کر مجھے تمسوم آگیا ہے اب دیکھئے اس مقام پر محاسبہ نفس کے لحاظ سے یہ جو مخابرہ والا پہلو میں دوسرا محالہ بیان کر رہا ہوں اس کو دیکھئے اور قرآن مجید میں اس کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے سورہ یاسین کے اندر خالق کائنات فرماتا یوم نختم ولا افواہہم وتکلمونا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانو یک سبون فرماتا ہم آج یعنی قیامت کے دن مو پہ مور لگا دیں گے اور کیا ہوگا فرماتا تکلمونا ایدیہم ہم سے بندے کے ہاتھ باتیں کریں گے وارجلہم ان کے قدم باتیں کریں گے کس معاملے میں بما کانو یک سبون جو کچھ بندے نے قصب کیا ہے جو کمایا ہے جو کچھ اس نے کیا ہے یہ سارے باتیں کریں گے اور اس انداز میں بولیں گے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑیں گے تو اللہ فرماتا ہے تمہیں اگر پتا نہ چلتا اور قیامت کے دن یہ جاسوسی ظاہر ہوتی تو پھر تمہیں بڑا افسوس ہوتا کہ کاش کے دنیا میں مجھے پتا چل جاتا تو میں ان جاسوسوں سے بھی بچتا اور اس سے بچنے کا مطلب ہی کیا تھا کہ کرتا ہی نہیں کی اور کرتا ہی کچھ نہ یہ محاسبہ خلق کائنات نے پیغام ہمیں پہلے دے دیا کہ کل قیامت کے دن ہاتھ نہ ملتے رہنا میں نے اس قرآن کو نسخہ کے میاں بنایا ہے اور اس میں تجھے بتا دیا ہے اور محبوب اللہ السلام نے احسان کر کے کہ یہ ہر چیز تمہارے خلاف ہے اگر تم اللہ کے نہیں تو یہ تمہاری کیسے ہوگی یہ تب وفادار بنے گی کہ تم اپنے رب کے وفادار بن جاؤگے اور دیکھو تو سہی یہ کس نہ بڑا محاسبہ اس کے اندر مخابرہ کی جہت میں آج کوئی شخص گناہ کرنے کے لیے یہ تو سوچتا ہے کہ مجھے محلے والے نہ دیکھ لیں یہ سوچتا ہے کہ مجھے میرا بھائی نہ دیکھے مجھے معاشرے کا کوئی فرد نہ دیکھے لیکن کوئی ایسا ہوا کہ جس نے گناہ سے چھپانے کے لیے اپنے آپ کو ہاتھوں کو اتار دیا ہو کہ ہاتھوں تم ذرا گھر رہو میں گناہ کر کے آ رہا ہوں تم ساتھ ہوگے تو تم دیکھ لوگے کوئی ایسا ہے جری بہادر کے جو قدم اتار کر رکھ دے کہ یہ قدم تو میرے خلاف گواہی دیں گے جاسوس بن جائیں گے اور میں ان کو اتارتا ہوں اور گناہ کر کے آتا ہوں ایسا ممکن ہی نہیں تو پھر بندے کو سوچنا چاہیے ہر چیز اس سے مطالبہ کر رہی ہے کہ بندے اپنا محاسبہ کر خود اپنے آپ کو کنٹرول میں کر اور یہ وہ چاہت ہے جو کائنات کی ہر چیز کی اندر موجود ہے وہ بندے کو ستھرا دیکھنا چاہتی ہے اور بندہ جس وقت اس جاسوسی کے نظام کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر یہ تحریک پیڑا ہوتی ہے کہ جب ہر طرف ریپورٹنگ ہو رہی ہے تو میں ہی بندہ بن جاؤں میں وہ کام کرتا رہوں کہ قیامت کے دن شجر و حجر میری نیکی کے نعرے لگا رہے ہوں ایسے انداز میں قرآن مجید ورحان رشید کا دوسرا حصہ حامیم و سجدہ کے اندر آیت نمبر اکیس ہے قیامت کا دن ہوگا تو مجرم اپنے چمڑے کو پکڑ کے کہیں گے تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی تم نے کیوں گواہی دی قالو تو ساری کھالیں بولیں گی چمڑے بولیں گے انتا کناللہ اللہزی انتا کل نشی تمہیں ہم پہ تجرب ہے کہ ہمیں بولنا کیسے آگیا اے نسان مجھے اس نے ہی بلایا ہے جس نے ہر ذات کو بلایا ہے جس نے زبان کو بولنے کی توفیق اس نے کیا بہید ہے کہ وہ چمڑے کو بولنے کی توفیق دے دیں تو یہ سب کچھ انسان کے بدن اور آزا کے لحاظ سے بھی یہ پورا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے اور یہ اس دن ہاتھ آج تو گنگے ہیں اس دن گنگے نہیں ہوں گے قدم آج تو گنگے ہیں بول نہیں سکتے اس دن بول لیں گے اور بول لیں گے انسان کو جب اپنے قدموں سے یہ گرم ہوا آئے گی تو پھر اس کو افسوس ہوگا میں اس بدن کو بچاتا رہا اور یہ بدن آج مجھے جلانے پہ تیار ہو گیا ہے اس دن پتا چلے گا اور یہ آزا کی گواہی بالخصوص لیوی شدیا جائے گی ایک وہ ہے جس بندے کے خلاف کوئی دور والا عجنبی گواہی دے اور دوسرا وہ ہے کہ عدالت میں اس کا بیٹے اس کے خلاف کھڑا ہو جائے اب اس کو بیٹے کی خلاف ورزی پر جو بیٹا اس کے خلاف آ گیا اس کو اس گواہی پر جتنا افسوس ہے اتنا عجنبی کی گواہی پر نہیں کہ وہ اس نے میرے خلاف گواہی کیوں دی بیٹے پر بہت زیادہ افسوس ہے تو خالق کائنات فرماتا ہے ان ہاتھوں کو ہم نے گواہ بنایا تیرے لیے تاکہ بندہ افسوس میں ڈوب جائے اس کے ندامت ہو کہ میں کس کے لیے سب کچھ کرتا رہا یہ ہر چیز تو میرے خلاف ہو گئی ہے اور دنیا میں اس کو بتا دیا تاکہ آج محاسبہ کرتے ہوئے ان آزا کو نیکیوں سے آباد کر لو کہ القیامت کے دن ہر عزو اپنی اپنی نیکی کا اعلان کر رہا ہوگا محتشم سامین حضرات محاسبہ کے طریقہ کار کے لحاظ سے پہلا حصہ موازنہ کا تھا اور دوسرا مخابرہ کا تھا اور تیسرا مشاہدہ کا ہے مشاہدہ کے اندر یہ ہے کہ بندہ یہ دیکھے کہ آخر میرا رب مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے اور ہر طرف اس کی رحمت کا شہود کیسا ہے اس نے کس انداز میں مجھے اپنی قدرت کا شہکار بنایا ہے اور اس نے اتنی عظمت اور کسی کو نہیں دی جتنی عظمت اس نے مجھے دی ہے تو پھر زیادہ باوفا بھی مجھے ہونا چاہیے اس نے گھوڑے کو پیدا کیا گدے کو پیدا کیا ان جانوروں کو پیدا کیا بڑے بڑے پاورفل جانور ہیں وہ پانی پیتی ہیں پھر بھی سر جکاتے ہیں اور چارہ چرتے ہیں پھر بھی سر جکاتے ہیں بلکہ ہر وقت ان کو ایک حالی طور پر جکا رہنا پڑتا ہے کہ ان وہ مستقیم القامت نہیں کہ ان کا قد سیدھا ہو ان کے اگلی ٹانگیں ہیں ہر وقت وہ جکے ہی ہوتے ہیں اور پھر کبھی سر بھی جکا لیتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں انسان کو رب زلجلال نے سیدھے قد دی ہے اور اس کو ہر وقت جھکا ہوا نہیں بنایا اور پھر اس کو یوں بھی محتاج نہیں کیا کہ یہ پانی پینے میں نالیوں پر سر جکا ہے اور خوراک میں چراغہوں میں سر جکا ہے نہیں نہیں اس کو بڑی عزت دی کہ اس کا سر اٹھا رہے اس کا پانی اس کے ہونٹوں تک پہنچایا جائے گا اس کو نالی میں جھک کے کتوں کی طرح پینے کی ضرورت نہیں اس کے لیے عزت کے ساتھ پیالا مو تک جائے گا اور لکمہ بڑی عزت اور عدد کے ساتھ احتمام کے ساتھ زیافت اس کے ہونٹوں تک جائے گی خالقے کائنات جللہ جلالہو نے انسان کو یہ دائنی وقار دے کر اس کو متوجہ کیا ہے کہ اے میرے بندے میں نے تجھے ہر جگہ نہیں جھکایا تیرے یہ شان ہی نہیں کہ تُو قطرے قطرے پہ سر جھکاتا رہے اور تنکے تنکے پہ سر جھکاتا رہے میں نے تیرے سر کو یوں زلیل نہیں کیا تیرے سر کو میں نے بڑی عزمت دی ہے اور تیرے سر کو میں نے ہمیشہ اٹھا کے رکھا ہے تاکہ تیرے سر میرے دربار میں جھکا رہے خالقے کائنات جللہ جلالہو نے یہ جو مساعدہ کے لحاظ سے محاسبہ کے لئے دعوت ہے یہ بھی پوری کائنات کے لحاظ سے موجود ہے اور پھر بالخصوص خالقے کائنات جللہ جلالہو کی طرف سے جو محبت بڑا پیغام ہے میرے نبی علیہ السلام نے کتنی خوبصورتی سے اس کو بیان کر دیا حدیث قدسی ہے رب زلجلال فرماتا ہے من تقرب منی شبرہ تقربت منہو زرا جو ایک بلشت میرے قریب ہوتا ہے میں تو ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں ومن تقرب منی زرا تقربت منہو با جو ایک گز میرے قریب ہوتا ہے میں تو دو گز اس کے قریب ہوتا ہوں ومن اتانی یمشی اتیتو ہرولا جو میری طرف پیدل چل کے آتا ہے میں تو اپنی شان کے مطابق اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں اب یہ مشادہ بندے کو مجبور کرتا ہے کہ آخر اس خالق کے کرم تو پہلے ہی بہت زیادہ ہے ہم ماضی میں جتنا ادھار کھا چکے ہیں اس کا حق بھی ہم آج سر سجدے میں رکھیں اور موت کے وقت سر اٹھائیں پھر بھی جو کھا چکے ہیں ہم تو اس کا بدل بھی پورا نہیں کر سکتے لیکن اس کا کرم کتنا ہے کہ اپنے دربار کی طرف بلاتا ہے تو نئی عظمتیں دے کر اور نئے انامات دے کر اور پھر یہ سہارا بھی دے رہے بندے کو کہ ہو سکتا ہے کہ تُو گھبرا جائے کہ میں نے ساتر سال تو سرکشی میں گزار دیئے ہیں اب اللہ کے دربار میں جاؤں تو جاؤں کیسے میں تو بڑا گندہ ہوں اور میں تو ڈوبا ہوا ہوں گناہوں میں میرے اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے ٹھیک ہے انسان تُو بڑا گندہ سہی مگر میری رحمت کو ستھرا کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے اور تیرے بڑے گناہ سہی مگر میرے عجر اس سے کہیں زیادہ ہے تُو آ تو جا تُو آ جا واپس پلٹ تو سہی تھوڑا سا لوٹ کے راہِ حرم کی طرف آ تو جا سنم قدے سے اور سیطان کی وادیوں سے پیچھے قدم ہٹا تو سہی تُو تھوڑا سا آئے گا میری رحمت چون کے تجھے گلے لگا لے گی میری رحمت خود تیرا چہرہ دھولے گی خود تجھے ستھرا کر لے گی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں فرما پلٹو تو سہی لوٹو تو سہی تم ایک گز آوگی یہ دو گز جائے گی اور تم اگر پیدل چل کے آوگے میں اپنی شانک کے مطابق تم میں لینے کے لیے دوڑ کے جاؤں گا کتنا کرم ہے اللہ کا کتنی شفقت ہے اور کتنا اس کا پیار ہے بندوں کے ساتھ حالانکہ وہ دوڑنے سے پاک ہے اور وہ دور سے قریب ہونے سے پاک ہے جو پیلے شارک سے قریب ہو وہ پھر اس کا دور ہونا متصور کیسے ہو سکتا ہے صرف اپنی رحمت کی کسرت کو ظاہر کر رہا ہے کہ بندوں تم متوجہ تو ہو جاؤ پلٹو تو سہی میں خود تمہیں عطا کروں گا نباد ساتھ کروں گا تو یہ جس وقت انسان اس بات کا اپنے روحانی طور پر شہود کر لیتا ہے اس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ میرا رب اتنا پیار کرنے والا ہے تو مجھے بھی اس پیار کے بارے میں سوچنا چاہیے آخر میں کیوں باغی ہوں میں کیوں سرکش ہوں میں کیوں بگھوڑا بن گیا ہوں میں کھاتا اللہ کا ہوں اور کہنا شیطان کا مانتا ہوں تو ایسا میں کیوں کرتا ہوں یہ سوچ میں کیوں کرتا ہوں ایسا اس کو محاسبہ کہا جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو موازنہ مخابرہ اور مشاہدہ کی شکل میں میں نے بیان کی ہیں یہ وہ باعث بنتے ہیں جو بندے کو طریقہ کار کی طرف راگب کرتے ہیں اور یہ طریقہ کار کے مختلف سٹیپ ہیں اور ان کے اندر بندہ جس وقت اپنے گناہوں کو گنتا ہے شمار کرتا ہے یہی اس کا محاسبہ ہے جب گنیں گا تو پھر بے حیالی ہوگا گننے کے بعد اس کے ذہن پر یہ بات مسلط ہو جائے گی کہ اے بندے تو کتنا ظلم کر رہا ہے کتنے خالق سے تو سرکشی کر رہا ہے تو اتنا کرم والا ہے جس کے فضل اتنے ہیں جس کے انعامات اتنے ہیں ان ساری چیزوں پر اپنے ذہن کے اوپر جس وقت ایک بندہ حاوے کر لیتا ہے اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ کی نعمتوں کو بار بار دیکھتا ہے تو اس کے اندر یہ ذوق پیدا ہوتا ہے کہ اب جو ہو چکے ان کی تو مفیم آنگلو اور آگے راہے ستم میں چلنے سے اجتناب کروں اب ہر قدم میرا راہ حرم کی طرف ہونا چاہیے یہ سنم قدے کی طرف نہیں ہونا چاہیے اب قدم میرا اللہ کی مسجد کی طرف اٹھنا چاہیے یہ سراب کھانے کی طرف نہیں اٹھنا چاہیے اب میرے ہاتھ میرے قدم میری آنکھیں میرے کان یہ سارے گناہوں سے محفوظ رہنے چاہیے اور پاک رہنے چاہیے یہ وہ ہے جس کو محاسبہ نفس کہا جاتا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہو ہم سب کو عملا اس تقویٰ کے موسم بہار میں اپنے اپنے محاسبہ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا انیلہ